موسیقی اداب ناظرین تیلگن ایکسپس پہ آپ کا استقبال ہے میں ہوں حسان ایرپان سب سے پہلے ایک نظر آج کی ہم سرخیوں پر وزیرالہ کے سیار نے دہلی میں بی آرس کے دفتر کا کیا افتتاہ ملک کی سیاست میں میاری تبدیلی کے لیے جد و جہت کا کیا عظم مختلف ریاستوں کے اہم سیاسی قائدی نے کی شرکت وزیر داقلہ محمد محمود علی نے بی آرس دفتر کی افتتاہی تقریب میں کی شرکت اقلیتی قائدین کے ساتھ درگاہ حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ پر دی حاضری بی آرس کی کامیابی اور وزیرالہ کے سیار کے وزیرعظم بننے کی کی دعا حیدرباد شہر بنیادی سہولتوں کے معاملے میں پیچھے نہیں بوش کمپنی کے سمارٹ کیمپس کی افتتائی تقریب سے ریاستی وزیر کے ٹی آر کا خطاب چینی درندازی کے معاملے پر بحث کا مطالبے پر راج سوا میں اپوزیشن کا ہنگامہ اجازت نہ ملنے کے قلاف احتجاج کرتے ویوان سے کیا واک آؤٹ اور لو جہاد کو روپنے کے لیے علق قانون بنانے کی نہیں ہے ضرورت کرناٹک کے وزیر داخلہ گینندر کا بیان اور اب خبر تفصیل سے ترنگالہ کے وزیرالہ وہ بھارت راشتہ سمیتی یعنی بی آرس کے سربراہ کے چند شکر راؤ جو ملک کی سیاست میں میاری تبدیلی کے لیے جد و جہد کرنے پرعظم ہے آج دلی میں پارٹی کے قومی دفتر کا افتتح کیا انہوں نے اس موقع پر پارٹی کے قومی پر چم کی نقاب کشائی کی بی آرس پارٹی دفتر کے افتتحائی پروگرام میں سماجبادی پارٹی کے لیڈر اور یو پی کے سابق وزیرالہ اکھیلے شیادو جی ڈی ایس لیڈر اور کرناٹک کے سابق وزیرالہ کمار شوامی تامل نادو سے ودو تلائی چرو تائگل کچی پارٹی کے ایم پی چیدنبرم حکمنا پارٹی بی آرس کے ریاستی وزراء ارکان پارلیمان ارکان قانونساز کاؤنسل ارکان اسمبلی وہ دیگر نے شرکت کی پارٹی دفتر کے افتتح سے قبل وزیرالہ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ قصوصی پوجا کی ویدک پنڈیتوں نے وزیرالہ کو آشیر بات دیا وزیرالہ کے سیاد نے ملکی سیاست میں اہم رول ادا کرنے کے لیے حال ہی میں تلنگانہ راشتہ سمیتی کا نام بدل کر بھارت راشتہ سمیتی رکھا وزیرالہ کے چنشکر راو نے مہورت کے مطابق ٹھیک بارہ بچ کر سینتیس منٹ پر دفتر میں ذمہ داری سمالی اور بعد ازہ دستخط انجام دیئے پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، اڑیسہ اور تامل نادو کے کسان قائدین نے اس تقریب میں شرکت کی سماجوادی قائد اور ملائم سنگ یادو کے فزند اکیلش یادو اور سابق وزیرالہ کرناٹ کمار سوامی بھی اس موقع پر موجود تھے بی آر اس کے دفتر کے افتتح کے موقع پر تہوار کی طرح ماحول نظر آ رہا تھا کیونکہ ریاست کی حکمرہ جماعت بی آر اس کے لیڈروں، بشمول وزراء، ارکان پالیمنٹ، ارکان اسمبلی، ارکان کانسل اور دیگر سینئر قائدین بڑی تعداد میں اس تقریب میں شرکت کے لیے دہلی پہنچے تھے وزیرالہ نے جیسے ہی پارٹی کا پرچم لہر آیا جائے بھارت کے نارے گونجنے لگے بھارت راشن سمیتی کے کارگزار صدر تارک رمہ راو نئی دہلی میں پارٹی کے قومی دفتر کی افتتح تقریب میں شرکت نہیں کر سکے کیونکہ ان کے پروگرام پہلے ہی سے ہیدر آباد میں تہے تھے انہوں نے ترقی کے راستے پر بی آر اس کے آگے بڑھنے پر مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا کہ بی آر اس ملک میں عوامی فلاحی اور ترخیاتی پولیسیوں کو متعرف کرائے گی قومی مفاد کے لیے وزیرالہ کا یہ نیا سیاستی قدم ہے انہوں نے اس موقع پر پارٹی کائیڈر کو مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ وزیرالہ کے چند شکر راو جنہوں نے ریاست تلنگانہ کو حاصل کیا اور اسے ترقی کے راہ پر گامزن کر رہے ہیں ملک میں بیاری تبدیلی کے لیے قومی سیاست میں قدم رکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت انہوں نے عرائدہ ریاست کے لیے انقلابی راستہ اخصیار کیا تھا لیکن آج چند شکر راو ملک کے خاطر ایک نیا سیاستی راستہ شروع کر رہے ہیں کیٹی آر نے انکشاف کیا کہ وہ وزیرالہ کی اجازت سے ہی حیدرباد میں تھے جہاں انہوں نے سرمایہ کاری کے دو اہم اجلاسوں میں شرکت کی ریاستی وزیر داقیلہ محمد محمد علی نے چار شمبے کو بی آرس کے اخلیتی قائدین کے ساتھ نئی دہلی میں بی آرس کے قومی پارٹی آفیس کے افتتاہی تقریب میں شرکت کی اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایٹی آرس پارٹی ریاستی پارٹی سے بستپاتے ہوئے بی آرس پارٹی میں تبدیل ہو چکی ہے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملک بھرک انتقابات میں حصہ لے سکیں انہوں نے کہا کہ بی آرس پارٹی کے اعلان سے ملک بھرک کی سیکلر سیاسی جماعتیں اور سیکلر ذہنیت کے افراد میں خوشی کی لہر چل رہی ہے کیونکہ دور حاضر میں مرکز کی تاثب پرس پارٹی ان کے قائدین کے خلاف آواز اٹھانے کی جررت کسی میں نہیں ہے مگر گزشتہ کئی مہینوں سے کیسی آر واحد لیڈر ہیں جو مرکزی حکومت کی غلط پالیسیوں اور متاثب رویے پر بے باقانہ بیانات کے لیے مشہور ہے وہ نے کہا کہ سال دوہزار چودہ میں مرکز میں بی جے پی اور تلنگانہ ریاست میں ٹی آرس پارٹی نے اختیدار سنالا ان آٹھ سالوں میں تلنگانہ نے مجموعی طور پر غیر معمولی ترقی حاصل کی جبکہ مرکزی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی شبی سارے عالم میں متاثر ہوئی وزیر داخلہ نے کہا کہ چنشکر راؤ ملک بھر کے ایک عملی سیکلر قائد ہیں جنہوں نے تلنگانہ میں تباہ مذاہب کے لوگوں کی ترقی اور فلاو بہبود کے لیے ایک سا مواقع فراہم کیے ہیں جن کی وجہ سے تلنگانہ کی عبام کو ترقی حاصل ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ مستقبل میں بیارس پارٹی تمام مذاہب کی فلاو بہبود اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرے گی خاص طور پر ملک کے قساموں فوجیوں غریب لوگوں کی فلاو بہبود اور ان کے میار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کرے گی بعد ازام وزیر داخلہ محمد محمود علی نے پارٹی کے سینئر اخلیت قائدین سرنشین وغبورد مسیو اللہ قان سرنشین اخلیتی مالیتی کورپرشن امتیاز عساق جہانگیر محمد عاظم علی سوفی سلطان قادری شتاری سید مریر الدین قاجہ عریف الدین سبیل الدین فرید قاجہ بدر الدین نواب ارشد خان شریف الدین ستار گلشنی عبدالباسد مسیو الدین قریشی اتھراللہ عبداللطیف شرفن سید اجاز و دیگر کیمراہ بارگاہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علی پر حاضری دیتے ہوئے چادر اور گلہائے قیدت پیش کی اور فاتحہ قانی کی اس موقع پر وزیر داقلہ محمد محمد علی نے وزیراللہ کے چند شکر راو کی قیادت میں بی آرس کی کامیابی اور ان کے افراد قاندان کی صحتیابی اور درازی عمر کے لیے دعا کی وزیر داقلہ نے کہا کہ جس طرح تشکیل تلنگانہ کے وقت ہم نے علاہدہ ریاست کی تشکیل اور کیسی آر کے وزیراللہ وزیراللہ کے سیار کے خیادت میں گنگا جملی تحزیب کو فروغ تلنگانہ ریاست کی ترقی اور عوام کے کشحالی کے لیے دعا کی وزیر داقلہ نے کہا کہ اللہ والوں کے آستانے مرجع قلائق ہیں اور ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں اسی اعتقاد کے ساتھ ہم نے یہاں دعا کی ہے جس طرح تلنگانہ ریاست میں ٹی آرس کی کامیابی ہوئی اسی طرح ملک بھر میں یقینی طور پر ٹی آرس کامیاب ہوگی ٹی آرس پارٹی کی ملک بھر میں وسط اور عظیم کامیابی کے لیے دعا کی گئی وزیر داقلہ محمد محمود علی نے ٹی آرس پارٹی کی ملک بھر میں وسط اور عظیم کامیابی کے لیے اپنی نیک طبنہوں کا اظہار بھی کیا آج ٹی آرس سے تمام خائدین درگاہ نظام الدین اولیاء پر تشریف لائیں خاص طرح سے یہاں زیارت کرتے ہوئے جو ہمارے آنے بل سیم صاحب نے بی آرس پارٹی کے خیام حمل میں لیا ہے اس کی کامیابی کے لیے کیونکہ تیلنگا راشتہ سمیتھی پارٹی چودہ دو دار ایک میں خائم کی گئی تھی اس کا مقصد دیگی تا تیلنگا نہ حاصل کرنا اور ہمارے آنے بل سیم صاحب نے چودہ سال جد و جد کرتے ہوئے تیلنگا نہ حاصل کیا ہے اور آج ہندوستان کے حالات دیکھتے ہوئے آنے بل سیم صاحب نے بی آرس پارٹی کا خیام حمل میں لیا ہے آرس کا پہلا دینہ پارٹی کا دلی میں ڈکلیٹ کیا گیا ہے اور تمام خائدیں ہمارے چیئرمنز اور ٹی آرس کے تمام خائدیں آج درگاہ صرف آئیں خاص طرح سے یہاں سے کیونکہ اولیاء اللہ کے پاس جو منت کی جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے یہاں گزارش کی گئی ہے نظام بلدین اولیاء سے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے بی آرس پارٹی کی ترقی کے لیے کامیابی کے لیے اور ہمارے جو وغورڈ چیئرمن صاحب مسئل اللہ صاحب اور مائنیٹی فیننس کارپیشن چیئرمن عساق صاحب اور ہمارے دوام دی آرس کے خائدیں موجود ہیں سب ملکر دعا کی گئی اور زیانت کی گئی اور سب ملکر خاص طور سے ہمارے یہاں کی جو سجاد نشین ہیں انجام بلدین صاحب انجام بلدین صاحب انہوں نے خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیے کہ اولیاء اللہ کے مسئلے سب سے یہ ہمارے دوست پارٹی میں کاروں بھی عطا فرمائے اور ہمارے دوستان میں بہت بڑا لیڈر کی طرح کیونکہ ان کی جو مقصد ہے سیکولیریزہ میں ملکی ترقی ہے سارے ہندوستان کو انہوں نے کئی ایک اسکین دعا ہے جس سے ہندوستان سارے دنیا میں بہت تیزی سے ترقی کرے گا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جیسے آپ کے سب سے مقابلے آپ کریں آمین اور آپ تمام بھی جو دعا کیوں وزیراعیٹی اور بلدین نظم نفس کے تارک روہ راؤ نے آج حدرباد میں بوش کمپنی کے سمارٹ کیمپس کے افتتح کیا انہوں نے اس موقع پر کہا کہ حدرباد شہر بنیادی سہولتوں کے معاملے میں پیچھے نہیں ہے وزیراعلا کے چنشکر راؤ شہر کی ترقی کے لیے پابند عائد ہیں اور ترقی مراسی برفتار سے ہو رہی ہے وزیراعیٹی آر نے کہا کہ حدرباد شہر میں گزشتہ دیر سال میں دیر لاکھ ملازمتیں فرام کی رہی ہیں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ سب سے زیادہ ترقی کے ساتھ ابرنے والی ریاست ہے ریاست سے آئی ٹی کی برامدات میں زبردست اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ملازمتوں کا ایک تہائی حصہ حدرباد میں پیدا ہوتا ہے بوش سب سے بڑی کمپنی ہے وزیراعیٹی آر نے کہا کہ انہوں نے تبقی ہے کہ بوش آٹومیٹیو سیکٹر میں زیادہ کامیاب رہے گی انہوں نے کہا کہ حدرباد میں کوالکوم جیسی سیمی کنڈکٹر کمپنیاں بھی اپنے یونٹ چلا رہی ہیں کیٹی آر نے کہا کہ فارمولا ای کا انقاط فروریہ حدرباد میں ہوگا انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ حدرباد ہندوستان کا پہلا شہر ہے جس نے فارمولا ای ریس کا استعمام کیا انہوں نے ہر سال ای وی وی سمیٹ منقض کرنے کی امیر ظاہر کی شکریہ موسیقی become hidup on what's even more impressive and what's even more important is these 9000 youngsters come from various parts of india and various parts of the world as well and they all made hydra bath their home and that is a testament that is a demonstrative experience of what hydrabath can do once you set foot here diagnostics and interfaces automotive communication systems etc وہاں ساکتے ہو رہا رہا ہے وہاں سا جانسی ہیں وہاں سا جانسی ہیں پیغٹیہ معرفت ہے میکنسی ہے ہیدربار ہے ہی در اس پارٹی کی معمی راکھتگی ہے اب میکن سلسلیت ہے خووش دارد میں بیرانہ پارٹی کے قومی دفتر کے افتتائی تخریب کے زیبان میں بھالنگا ڈیوی جن کارپورٹر اے رویندر ایڈی کے قیادت میں قائدین کے ساتھ بڑے پیمانے پر جش منایا گیا اس موقع پر پارٹی قائدین کی جانب سے آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اس پروگرام میں بی آر ایس پارٹی قائدین کارکنان قراتین اور ڈیویجن سے تعلق نوالے افراد نے شرکت کی ملون کارکنان قائدین کارکنان قائدین کارکنان قائدین orbائر خان یک Bett час موجود موسیقی 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 فروخت ہو گئے انہوں نے بتایا کہ وشال کمپیوٹیک میں فائی پی سی والے گیمنگ زون کے لیے درکار کمپیوٹرز کو دستیاب رکھا گیا جو پچپن ہزار سے لے کر تین لاکھ روپے تک کی قیمت پر حاصل کیے جا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ای ایم ڈی گرافک کارڈز کو انڈیا میں پہلی مرتبہ متعرف کر بایا گیا ہے اس موقع پر سی او ٹی ٹی وی او آداب تلنگانہ نئی مغوری کے علاوہ وشال کمپیوٹیک کے ذمہ داران بھی موجود تھے میرا نام وکاس ساریہ ہے میری کمپیوٹرز کا نام وشال کمپیوٹیک پرائیوٹ لیمیٹیڈ ہے یہ سٹور پاک لین میں ہے سی ٹی سی سی کے اپوزیٹ میں دونوں جگہ ہم نے ایم ڈی کے نئے گرافک کارڈ لانچ کی ہے سی سی بھی ہمارے پاس بھی بہت ہی وی ڈی ماند میں ہے اور ہم بہت بھاگ سال ہی ہیں کہ ایم ڈی کی پوری ٹیم ہمارے پاس یہاں آئی اور کاڈ کو انویل کی ایت دی سیم ٹائم ان کے سپورٹ سے ہمیں یہاں پر ایم ڈی کا کمپلیٹ جون ملا جس کے اندر ہر ورائیٹی کے ایم ڈی کا پی سی کا ایکسپرینس یہاں ملا پورے ایکو سسٹم کے ساتھ جس میں پی سی ہے مانیٹر ہے کی بورڈ ماؤس ہیڈ فون پورا ایکو سسٹم ملا تو یہاں پر کوئی بھی گیمر آکے اپنے پی سی کا ڈیفرنسٹیشن دیکھ سکتا ہے کیسا پر فرم کر رہا ہے اور اس کو کیسا پی سی چاہیے لو بجٹ ہائی بجٹ ہر سولیوشن کا پی سی مل جائیں گا سو ہم نے یہاں پر گیمنگ جون کا آج اٹھ گھٹن ہوا ہے گیمنگ جون میں ایکچلی پانچ پی سی وہاں لگے ہوئے ہیں اور یہ سارے پی سی کامپرشن کے لیے گیمنگ ایونٹ کے لیے ہم بھی استعمال کرتے ہیں اور کسٹمر can play here all these things are free of course پی سی ہمارے پاس 50-55000 سے سٹارٹ ہوکے گیمنگ پی سی 2, 2.5 لائک 3 لائک تک بھی پی سی میرے پاس یہاں ریڈی سٹاک ہے یہ پی سی ایم ڈی کا جون جو ہے انڈیا میں پہلی بار لانچ ہوا ہے اور یہ اکلوتا جون ہے جو انڈیا میں بھی ابلیبل ہے ایم ایس آئی ایسوس ایکس ایف ایکس ایف ایکس ایسے بہت سارے برینڈز ہیں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا جیسے کولا ماسٹر ہو گیا ایکس پی جی ہو گیا اینٹیک ہو گیا ایسے سارے برینڈز نے ہمیں سپورٹ کیا ہے ان کے سپورٹ سے آج ایک سے ایک بہترین کوالیٹی کے پرڈکٹ ہم کسٹمر کو آج آفر کر پا رہے ہیں ایکسپریئنس کی پچھے درمی آزادی امروط محاصف پروگرام کسٹر کے طور پر کرنیا کماری سے نئی دہلی تک تین کلومیٹر اتر پردش بلیا انسیسی نوود بیٹالین رن کا انقاد دول میں آیا کول کے اس بھدوار ایس ایم تا یونیٹی فلم رن کے چوبیس میں دن پروفیسر جائے شنکر تلنگانہ زر اینویسٹی راجنگر سرکل پہنچی اس موقع پر ایجی کالج میں بھدوار کوئر کمانڈر پی محشور کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور اس موقع پر پرچم کشائی کی تقریب بھی منقل تھے گئی بھدرادی کتا گلم زلے کے آشور اوپیٹ منڈل میں ایک نوجوان کی خودکشی کی باددات پیش آئیت پر تفصیلات کے مطابق آشور اوپیٹ منڈل کنارہ امپرم کالونی کے رہنے والے ستائیس سالہ ایڈلا پلی سریندر نامی نوجوان جو پیشے کے تباہ سے چرواہا ہے اپنی ماں سے موبائل فون پر نیٹ بیلنس ریٹارچ کرنے کے لیے پیسے مانگا جب ماں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ وہ اپنی مزدوری کے پیسے ملنے کے بعد اسے پیسے دے گی جس پر سریندر افسردہ ہو گیا اور اسی راج اس نے جراسم کش ادویات کا استعمال کر لیا اسی دوران ارکان خاندان نے فوری طور پر اسے آشور اوپیٹ کے سرکاری اسپیٹال منتخل کیا جہاں پر ابتدائی تھی بیم دات کے بعد سریندر کو کتہ گڑم دشٹرک اسپیٹال منتخل کر دیا گیا جہاں پر علاج کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی بتا گیا کہ متوفی سریندر کی آٹھ ماہ قبل ہی شادی ہوئی تھی پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ دچ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے زل سنگارڈی کے سداشو پیٹ مندل میں پولی مامڈی راجو کی سالگرہ تقریب کے موقع پر پی ایم آر یوتھ نرسی ملو انیل نے پی ایم آر کی ہدایت پر ایک خون کے تھی قیم پنقد کیا اس موقع پر پی ایم آر کے کارکنوں کی کسی تعداد نے شرکت کی اور اپنے خون کا عطیہ دیا سپیشل آفیسر شیل پر امم کیشن راو نے بتایا کہ پندرہ ڈیسمبر تاکم جنوری مادہ پوری شیل پر امم میں آل انڈیا کرافٹس ملے کا انرقاد دول میں لائے جائے گا میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیل پر امم سپیشل آفیسر کشن راو نے بتایا کہ کل سے آغاز ہونے والے کرافٹس ملے کا وزیر سیاد ویسری بانز گوھر کے ہاتھوں سے تعمل ملائے جائے گا انہوں نے بتایا کہ پندرہ جنوری تک جارینے والے یہ ملے میں تقریباً پانچ سو سٹالس میں ملک کے مختلف ہینڈلوم کاریگروں کی تیار کردہ دستکاری کی مسنوات کی نمائش کی جائے گی یہ ہندوستان میں منقض ہونے والا سورج کن ملہ ہے یہ چاہہ پردھم میں لہا ناثدھلو سورج کن ملہ اینتا پیدا دوں ملہ ساؤدھلو سیل پارام ہم آری نیکرافٹ میں لہا ویڈا آریشت آئی نوڑا رو جانتے ہیں یہ 15th December 31st December رو جانتے ہیں 15th December 5 o'clock between 5 to 5.30 من عمر بل منیشتر توریزم کلچھ رو رو کمیورو سرینا سایاد ویڈا سریناس گارو من اگر کچھ بارو اناغری جیس تردھی وہ لوOSH nouڑ票 کے ساتھ بارو چاہہہ بھی چ близ�� میرے جیسین کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ من اس کے ساتھ چgensد یانتے ہیں خورل نہیں çہaka ن forwards موسیقی کمسنس کوئی طلبہ طالبات پر زور دیا کہ وہ محض حصول تعلیم کو اپنا مقصد حیات بنا کر سخت محنس سے قیمتی اوقات کو زائے کے بغیر تعلیم حاصل کرے اعلیٰ تعلیم شاندار درخشاہ مستقبل کی زامن ہوتی ہے تعلیم ایک ایسا قیمتی جو اہر ہے جس کو کوئی چورا نہیں سکتا علم اور ہنر زندگی کے کسی بھی شبہیات میں ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں وہ آج زلہ پریشد ہائی سکول بومنہ پلی مندل چھے گر معاملی میں منقضہ ریاضی مصابق خطیم تحانات میں کامیاب ہونے والے طلبہ میں انعامات اس سیٹیفکٹس تخصیم تقریب سے خطاب کر رہے تھے وہ نے طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ سمارٹ فون اور انٹرنیٹ کا ہرگز استعمال نہ کریں آپ کو حصول تعلیم کے لیے درکار تمام تعلیمی مباد آپ کے ٹیکس بکس اور کتب میں موجود ہے آپ اسی سے ہی استفادہ کریں موبائل فون کے استعمال کے خطرناک اثرات اپنی تعلیم اور مستقبل کے اہداف پر مرتب ہوتے ہیں جس کے نتیب میں شاندار مستقبل قطرے میں پڑ جاتا ہے زیٹ پی ڈی سی جی رویڈر نے اپنے خطاب میں طلبہ کو متعدد مفید مشورے دیئے لیکن ایک سوچ میں وقت ابھی قبر کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا موسیقی